موسیقی جو ایکسائیٹمنٹ ہے جو چیزیں آپ کو انسپائر کرتی ہیں کیونکہ لائف از اول اباؤ ایکسپیرینسز اس کو ہم اپنی پرائیورٹی لس سے بہت پیچھے کر دیتے ہیں خصوصاً اگر ہم یہ بات کریں ٹراول آپ کی کتنی بڑی پرائیورٹی ہے آج اگر میں پاکستان کو دیکھتی ہوں تو اکثر ہمارے سامنے جو تصویریں آتی ہیں جو امیجز دکھائے جاتے ہیں اس میں ایک ایسا منظر کھینچا جاتا ہے کہ شاید پاکستان کو ایکسپلور کرنا یہاں پہ سیر کرنا یہاں پہ تفریحی مقامات پہ جانا شاید بہت مشکل ہے اور ہے بھی نہیں لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ ہمارے پاس کراچی میں لہور میں اسلامباد میں بہت کم مواقع ہیں تفریح کے اور اگر آپ ملک کو ایکسپلور کرنا چاہیں اس میں بھی لوگوں کو لگتا ہے کہ بڑی مشکلات ہیں لیکن پاکستان can be the best destination for you in the coming year 2019 آج ہمارا شو اسی حوالے سے ہوگا پاکستان کی خوبصورتی کو پاکستان کے پہاڑوں کو کھیت کلیانوں کو شہروں کو کلچر کو تہذیب کو آپ کیسے ایکسپلور کر سکتے ہیں اور جو ہمارے خدشات ہیں ان کو ہم دور کیسے کر سکتے ہیں اتنی ہریالی ہے اتنا سبزہ ہے لوگ اتنے پیارے ہیں نہ زبان کی آپ کو مشکل ہو نہ بجٹ کا کوئی معاملہ ہو ان فیکٹ اگر آپ چاہیں تو آپ اس طرح ایکسپلور کیجئے اس شہر کو اور ان علاقوں کو کہ آپ کو کوئی خطرہ بھی محسوس نہ ہو کہ ان چیزوں کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا محتاط رہنے کی ضرورت ہے اگر آپ ایویڈ ٹرابلر نہیں ہیں یا فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں تو آپ کے لئے کیا ٹپس ہو سکتی ہیں یہ بھی ہم آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے آفٹر آل لائف از ای جانی بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ زندگی میں ایکسپیرنس کریں ٹرابل کو اور ہر سفر آپ کو کچھ نہ کچھ سکھاتا ہے لیکن یہ سفر سے پاکستان سے باہری کیوں ہو ہمارے جو اپنے قریبی علاقے ہیں ان کے بارے میں تو مجھے سوچ کے لگتا ہے جیسے چراخ طرح اندھیرہ اب یہ آپ کی سکرینز پر آپ کے سامنے ہیں کتنی خوبصورتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ عظیم نعمتوں میں شمار کیا جانا چاہیے کہ ہمارے ملک میں آپ کو ریگستان بھی ملے گا پہاڑ بھی ملیں گے سبزہ بھی ملے گا اس کے علاوہ آپ کے پاس سی کوسٹ بھی ہے بہترین بیچز بھی ہیں لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ ہم ان کے قریب نہیں جاتے اور اپنی اپنی زندگیوں کی اس تیز رفتاری میں علچ کر رہ جاتے ہیں خصوصاً بچوں کے لیے ینگ بچے اگر آپ ان کے ساتھ ٹراول کریں تو ان کے ذہن میں یہ نقوش ہمیشہ رہیں گے ان کی کرییٹیوٹی کو انہانس کریں گے تو اف آئی کن گیو یو ون ریزولوشن جو آپ کی لسٹ میں ضرور ہونا چاہیے ٹوینٹی نائنٹین میں اپنے ملک کو ایکسپلور کریں اس کی خوبصورتی کو دیکھیں اور اگر آپ کے وہ رشتدار جو پاکستان سے باہر ہیں صرف ان کو گھر بلا کے نہاری پائے بریانی نہ کھلائیں ان کے ساتھ بھی کوئی پلان بنائے اور ان کو پاکستان کے نوردن ایریاز میں پاکستان کے جو historic places ہیں وہ ان کو جا کے ضرور ایکسپلور کریں so that's our theme لیکن سب سے پہلے جی پیٹ پوجا ہونے چاہیے پاکستانی کہیں پہ بھی چلے جائیں ان کو پہلے کھانے کی تلاش ہوتی ہے اور خاص طور پہ اگر ہم بات کریں ہمارے شہروں میں آج کل ویسے بھی سرد موسم ہے گرم گرم پوریاں یا پھر گرم گرم سوپ گرم گرم چائے یہ وہ سب چیزیں ہیں جو اس وقت مجھے بہت یاد آ رہی ہیں میں اپنے سٹوڈیو میں بھی کچھ لینا چاہوں گی لیکن آپ کو لیے چلتے ہیں لہور جہاں پہ زبردست سا ناشتہ ہمارا منتظر ہے let's take a look لہوریوں کو تو صرف ناشتے کے لیے موقع چاہیے اور وہ بھی اگر باہر کا ناشتہ ہو تو سب سے پہلے جو ترجیح ہیں وہ باہر کے ناشتے کو دی جاتی ہے بونگ پائے نان چنے حلوہ پوری اس کے علاوہ دیگر جو چیزیں ہیں وہ کھائی جاتی ہے جناب یہ بتائیں کہاں سے ناشتہ کرنے کے لیے آیا اور کتنا مزا آیا ناشتہ کر کے ہم تشریف لائے ہیں فیصلہ باز سے اور ہم صرف اور صرف اس ٹیسٹ کی وجہ سے آیا ہیں میں اسپیشلی اس شوپ پہ آیا ہوں اور کافی مطلب کہ مجھے اچھا لگا ہے ادھر کا انوارمنٹ بڑا اچھا ہے مجھے کافی مطلب ریلائیبل فیل کرتا ہوں میں اس چیز کو thank you مجھے کچھ اور لوگوں سے بھی بات کریں گے ان سے پوچھیں گے وہ کہاں سے ناشتہ کرنے کے لیے ہیں ہمیں ہیں بھائی آپ کی در سے آیا ہیں اور کتنے کلچے مگوا ہیں کتنے کلچے کھائیں کتنا مزا آ رہا ہے ہم چار بند ہیں کراچی سے آئے ہوئے ہیں اور خاص یہاں پہ لاور کے مشہور پائے کھانے آئے ہوئے ہیں چار بندوں نے فیلال آٹھ کلچے مگوا ہیں وہ کوشش پوری ہے سولہ کھائیں گے بڑے عرصے بعد آئے ہیں اچھا جناب بلکل آپ نے بات سوئی کہ لاہوری ہے تو کھانے کے دل داتا ہوتے ہیں اور زندہ دنانے لاہور کو جب مزے کا ناشتہ مل جائے تو صبح کا جو آغاز ہے وہ اچھا ہوتا ہے انہوں نے یہی کہنا ہے کہ سارا دن جو ہے مزے مزے کے کھانے جو ہیں وہ کھائے جاتے ہیں جی جناب کرایا آپ کو لاہوری ناشتہ اور یہ سب چیزیں آپ کی ویل بینگ کے لیے آپ کے اپنی تفریح کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں ویسے بھی جب ہم کہتے ہیں کہ ورک ان پلے کو بیلنس کرنا چاہیے آج کی ہماری تھیم بھی یہی ہے کہ زندگی کے ان لمحوں کو ان مواقع کو ضرور انجوائی کیجئے جہاں آپ کو سیر کا موقع ملے تھوڑا سا کچھ ایکسپلور کرنے کا موقع ملے لیکن پھر جو لوگ فس کرتے ہیں یا ان کے پاس کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور ہوتی ہے وہ ریزنز ڈھونڈ لیتے ہیں ایسا نہ کرنے کے اب اگر آپ نے سیر و تفریق کے لیے جانا ہے تو آپ سوچیں آپ کے دوہن میں پہلی خدشات آئیں لیکن وہاں پہ پتا نہیں کھانا کیسا ہوگا اس سے میری طبیعت خراب نہ ہو جائے یا پہاڑی علاقے پہ اگر جاتے ہیں تو ٹراول کرنے کی وجہ سے مجھے ہیڈک ہونے لگتا ہے اب ایسی صورتحال میں آپ تمام کی تمام دوائیں تو اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکتے تو ہم نے سوچا کہ اس ایریا کے لیے آپ کے لیے کچھ ٹپس لے کے آئیں کچھ تدابیر لے کے آئیں طب نبوی کی طرف سے بھی تو ہمارے ساتھ آج موجود ہیں آغابا صاحب اسلام علیکم تھانکیو بیئی مچ فور بینگ ہیر دس مورننگ والیکم سلام دیتی رہی آغابا صاحب آپ جب جاتے ہیں سیر کے لیے یا کوئی ٹرپ پلان کرتے ہیں تو اگر ہمارے ناظرین کو بھی میں پوچھوں کہ کچھ چیزیں آپ ان کے بغیر ٹراول کرتے ہی نہیں یعنی اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں کہ خدا نہ غازہ زدہ کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آئے تو یہ بیگ میں ہونی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ بہت کو صحیح کہہ رہی ہیں بیٹے میں ایسا ہی کرتا ہوں میں شہد میرے بیگ میں ضرور ہوتا ہے شہد لے کے جاتے ہیں شہد ضرور ہوتا ہے سرکہ میرے بیگ میں ضرور ہوتا ہے سیپ کا سرکہ اس میں بہت شفہ ہے اپل سائیڈر اس کے علاوہ میرے بیگ میں تھوڑے سے کچھے چاول بھی ہوتے ہیں میں کچھے چاول بھی رکھتا ہوں اپنے ساتھ سفر کے اندر اب یہ سب چیزیں کہاں کام آتی ہیں مثال کے طور پر آپ نے کہیں لذت کے چکر میں زیادہ کھا لیا اب آپ کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا اب آپ کیا کریں گے آپ وہ جو سوکھے چاول ہیں جب آپ نے جو بھی کچھ کھانا کھانا تو کھانا ہے پیٹ میں درد ہو رہا ہے اس سوکے تھوڑے سے چاولوں کو ایک ٹیبل سپون کے برابر چاول کو رکھ لیجئے پورے کھانے میں تھوڑی تھوڑے آپ کہیں سکیں کھاتے رہے ہیں اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے کچھا چاول کچھا چاول آپ کے پیٹ میں درد نہیں ہو گا جو غزہ آپ کھا رہے ہیں وہ پیٹ میں آپ کے درد نہیں کرے گی اچھا دوسری چیز اگر آپ کے پاس چاول نہیں ہے آپ کیا کریں آپ شہد آپ کے پاس ہے گرم پانی لیں ایک کپ ایک کپ گرم پانی میں ایک چاہ کا چمچہ شہد گھولیں اور اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے پی لیں آپ کے پیٹ میں سے درد نام کی چیز دس منٹ کے بعد ختم ہو جائے گی صحیح آپ حیران ہو جائیں گے اچھا دوسری چیز آپ جہاں کہیں بھی جائیں گے کھانا کھانے کے لیے آپ کو صلاح پتہ ہر حال میں ملے گا صلاح پتہ کھائیں گے فوری کھانے کو حضم کرتا ہے اور آپ کے پیٹ میں سے تیزابیت سینے کی جلن سب ختم کرتا اور کھانا آرام سے حضم ہوتا ہے اچھا اب آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں اس کے علاوہ بھی کوئی آئٹم بتاؤں تو خربوزہ ہوتا ہے خربوزے کو کھانا کھانے سے پہلے اچھی طرح سے دھوکے ہاتھ سے توڑیں اس کو چھوڑی سی نہ کٹیں ہاتھ سے توڑنے کے بعد اس کو کھانا کھانے سے پہلے تھوڑا سا کھالیں اس کے بعد آپ کھانا تناول فرمالیں آپ کے پیٹ میں نہ درد ہوگا نہ گیس بنے گی اور آرام سے کھانا حضم ہو جائے گا یہ وہ ٹپس ہیں جو بہت ایزیلی آپ آرام سے کر سکتے ہیں اگر صاحب ایک اور بات ذہن میں آرہی ہے کہ آج کل ٹرینڈ بڑا ہے کہ لوگ نوردن ایریاس جب جاتے ہیں یا سیاہی مقامات پہ جاتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ کیمپنگ کریں اب ہم شہروں میں رہنے والے کھڑکی دروازے بن کر کے رہنے والے جب آپ نیچرل ہیبیٹ آرٹ میں پہنچتے ہیں تو ہر طرح آپ کو وہاں پہ کیڑے بھی ہوتے ہیں وہاں پہ مچھر بھی ہوتے ہیں اب ایسی کوئی ٹپ جو ہمارے ساتھ ہو ٹپ نبوی کی طریقے سے تاکہ اسی طرح کسی بھی انہوں کیڑے کے کٹنے سے آپ محفوظ رہے ہیں یا خدا نہ خاصہ کسی مکڑی نے یہ کیڑے نے کٹ لیا ہے تو فوری طور پہ کیا کیا جائے بلکل بلکل دیکھیں میں بڑا حیران کن مسخہ بتا رہا ہوں وہ صرف نوردن ایریاز میں نہیں تمام ایریاز میں کام کرے گا اور آپ کو بہت زیادہ مفید ہے انسانیت کے لیے کھجور کے درخت کی لکڑی اتنی سی لکڑی کھجور کے درخت کی لکڑی کو اگر آپ جلا دیں اور اس کے دھویں سے جتنے بھی حشرات العرض آپ کے قرب و جوار میں ہوں گے ان کے جسموں میں ان کا زہر بیکار ہو جائے گا واو یعنی اگر آپ کو کٹے بھی تو وہ وینم وہ تکلیف نہیں ہے جو ہونے کا انداز اس کا زہر اثر انداز نہیں ہوگا آپ کی باڈی پہ اور یہ طب نبی کا خاص نسخہ ہے اگر ڈینگی فیورز کے زمانے میں اگر لوگ اپنے گھروں میں تھوڑی سی کھجور کے درخت کی لکڑی لائکے سوکی لکڑی کو جلال لیں مغرب کے ٹائم پہ جس ٹائم ان کو خطرہ محسوس ہو اس ٹائم جلال لیں اگر ڈینگی فیور کا مچھر کارڈ بھی لے گا ان کو اس کے زہر سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا یہ اس این آل نیچرل ریمیڈی خاص طور پر ان لوگ کے لئے بھی یہ کتنا اثر انداز ہوتا ہے ان کیڑوں پہ اور اس کے زہر پہ یہ بالکل چیلنج نہیں ہے لوگوں کے لئے لکڑی جلا کے پھر آپ کہیں گے ذرا کٹو اور پھر دیکھتے ہیں کہ مجھے ڈینگی ہوتا ہے یا نہیں لیکن کہنے کا مقصہ دیا ہے کہ گھر میں اگر بزرگ ہیں یا چھوٹے بچے ہیں آپ کیمپنگ کی بات نہیں کرے گھروں میں بھی اگر اکثر پیسٹیسائز کو جب سپری کرتے ہیں تو وہ بھی ایک زہر ہی ہے اور آپ یعنی اس کو تو افیکٹ کری رہا ہے انسیک کو آپ کے پھرپرو میں بھی جا رہا ہے آغازہ پانی کے حوالے سے بھی پوچھنا چاہوں گی ٹراول میں اکثر اگر آپ بوٹل ووٹر بھی لیتے ہیں آپ کو نہیں پتا مختلف برانڈز نظر آ رہے ہوتے ہیں ایسے برانڈز بھی ہوتے ہیں جن کا نام ہم نے کبھی نہیں سنا تو پانی کو اپنے لیے بہتر بنانے کے لیے کہ نہیں پتا اس کی کالٹی کیا ہے لیکن استعمال بھی کرنا ہے اس کے لیے کوئی ٹپ جہاں دیکھئے چودہ سو سال قبل ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کو ہمیشہ عبال کے پیجئے اچھا اچھا پھر اس کے فوراں بعد ایک جملہ کہا چونکہ اس میں جاندار ہوتے ہیں جو آپ کی آنکھوں کو نظر نہیں آسکتے جب آپ اس کو عبال لیتے ہیں وہ ہلاک ہو جاتے ہیں اس کو چھان لیجئے جب تھنڈا ہو جائے چھان لیجئے ایک برتن میں رکھ لیجئے اس کو اس کے بعد اس کو پانی کو آپ پیجئے آپ کو پانی کبھی بھی نقصان نہیں کرے گا اور اگر آپ دیکھیں کہ پانی نہیں عبال سکتے ہیں تو پھر میں ایک ترکیب آپ کو بتاتا ہوں کہ پانی پینے سے پہلے آپ سات مرتبہ سورِ الحمد شریف پڑھیں پڑھنا ہی کافی ہے اس کو دم کرنا ضروری نہیں ہے پڑھیں اس کی جو ویوز ہوتی ہیں وہ پانی کے اندر جذب ہو جائیں گی اب یہ لہروں کا کمال یہ دیکھیں آپ کی سماعتوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے لیکن نظر نہیں آرہی اسی طرح اس کی لہریں ہوتی ہیں جو نظر نہیں آتی ہیں لیکن وہ پانی سنتا ہے پانی اس کو جذب کر لیتا ہے تو وہ آپ کو نقصان سے بچا لیتا ہے اگر آپ نہیں بوائل کر سکتے تو آپ اس فارمولے پہ عمل کیجئے نہیں بیمار پڑیں گے انشاءاللہ لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جس جگہ پہ رہتے ہیں ہمارا اپنا رہن سہن ہے یہی کے چیزیں ہم کھاتے استعمال کرتے ہیں اگر کسی نئی جگہ پہ جائیں اب میں پاکستان سے باہر کی بات کر رہی ہوں اب جیسے لوگ انڈونیزیا جاتے ہیں فار ایسٹ ایکسپلور کرتے ہیں وہاں کی کھانے بڑے مختلف ہوتے ہیں ان کے مسالے مختلف ہیں ان کا پکانے کا انداز مختلف ہے وہاں پہ کوئی ٹپ جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان کے کھانے کھانے سے پہلے ہم کوئی جز استعمال کر لیں بلکل بہت اچھی ٹپ بتا رہا ہوں سب لوگ جو زیادہ سفر کرتے ہیں غور سے سنیں اپنے شہر کی جس شہر میں آپ پیدا ہوئے ہیں جس شہر میں آپ رہ رہے ہیں زیادہ اس شہر کی پیاز لے جائیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخہ ہے مولا نے فرمایا جب کسی ایک جگہ سے دوسرے شہر میں سفر کرو اس شہر کی اپنے شہر کی پیاز لے جاؤ اور وہاں پر جو کھانا آپ کھائیں پہلی دفعہ اس شہر میں اس پیاز کو کھالیں آپ اس شہر میں جاتے بیمار نہیں پڑیں گے ونڈرفول ٹپ اس کے لئے آپ کو کسٹمز کو تھوڑا دیکھنا پڑے گا کچھ بہت سارے ممالک دنیا کے اب ایسے ہیں جو کھانے پیری کی چیز آپ کو ایسا کرتے ہیں کہ آپ کو لے جانے نہیں دیتے لیکن بہترالی اس کے لئے آپ کو دیکھنے پڑے گے مسالے سبزیاں پھل پروٹ آپ نہیں لے جا سکتے لیکن ٹپ بہترالی ہمارے پاس ہے یہ موجود اگر صاحب کیا کہیں گے کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم پریشانیوں سے دور ہونے کے لئے اپنے آپ کو ڈی سٹریس کرنے کے لئے ٹرائول کرتے ہیں لیکن ہم جہاں پہنچتے ہیں وہاں پہ بھی پریشانی ساتھ لے جاتے ہیں ہم کہتے ہیں جی سوچا تھا بڑا مزہ آئے گا لیکن دیکھو ٹپ پچھی نہیں ہو رہی وقت کتنا تیزی سے گزر گیا کوئی مسحپ ہو گیا یہ سارے سٹریسز آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے خود اپنے لئے پیدا کیا اور اپنے آپ کو ڈی سٹریس کرنے کے لئے کوئی نسخہ اگر ہو دیکھئے مسئلہ یہ ہے کہ آج کل پوری دنیا میں ڈپریشن ایک مسئلہ بنا ہوا ہے جب تک توحید کو مضبوط نہیں کریں گے اللہ پہ بھروسے کو مضبوط نہیں کریں گے پروردگار حامیوں ناصر ہوتا ہے ہر انسان کا سفر کے دوران آپ دروش شریف پڑھتے رہیں جہاں جہاں آپ کو محسوس ہوگے کہ ایسی کھائی آ رہی ہے ایسا سفر آ رہا ہے سورہ انہاں انزلنا پڑھ لیجئے سورہ الحمد کی تلاوت کر لیجئے چلتے پھرتے آپ کچھ نہیں کیجئے تو موہ کو بند رکھیں لا الہ الا اللہ آپ دیکھیں موہ بند رکھیں گے ہم زبان ہماری اللہ کا ذکر کرے گی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آپ یقین جانی ہے اتنا پاورفل نسخہ ہے یہ ہر مسئیبت کو دور کرتا ہے لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا آپ اندر کیا کر رہے ہیں آپ نے موہ بند کیا ہوئے اندر لا الہ الا اللہ سفر کی دعا پڑھے اپنے سفر کو آسان بنایا اور آپ نے جو غصے کے مطالق کہا مجھے یہاں پہ حضرت علی کا ایک قول یاد آ رہا ہے جب کہا کہ غصہ کرنا بالکل ایسے ہی ہے کہ خود زہر پیو اور امید کرو کہ آپ کا دشمن یا جس پہ آپ کو غصہ آ رہا ہے وہ مر جائے تو زہر تو آپ نے خود پی لیا تو تکلیف اور ساری چیزیں تو آپ کے ساتھ یہ تمام ٹپس آزمائیے کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اردو کا سفر کریں انگریزی والا سفر ناکھیں بلکل بلکل ہمارا کلچر کھو گیا ہے ہمارا کلچر کھو گیا ہے اور ہمارے اب جب سے سوشل میڈیا فاسٹ ہوا ہے اور ہمارے لوگوں نے اس کو استعمال کرنا شروع کیا ہے ہم اپنے کلچر کو ڈھونڈ رہے ہیں اور یقین جانی اگر اسی رفتار سے ہم ڈھونڈتے رہے جیسے یہ میڈیا پہ ہمارے لوگ ہمیں بلاتے ہیں ہم سے ہمارے کلچر کی بات کرتے ہیں ہماری تہذیب کی بات کرتے ہیں ہمارے دین کی بات کرتے ہیں ہمارے پیارے رسول کی بات کرتے ہیں تو یقین جانی ہے بڑی تقویت حاصل ہوتی ہے اور ہمیں یقین ہے کہ ہمارا کلچر لوٹ کے آئے گا اور اچھی بات کو اسی طرح آگے بڑھانا چاہئے آغا صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کا اسی کے ساتھ لیتے ہیں ایک بریک Today's show is all about clean and green پاکستان جی جناب 2018 کا almost اختتام ہے لیکن اگر ہم اپنی زندگی کی priorities کی بات کریں بہت خوشی کی بات ہے کہ ہم finally ان چیزوں کو اہمیت دینے لگے ہیں جس پہ انحصار ہے ہماری زندگی کا مثال کے طور پر محولیات ہمارے اتکر جتنی green بھی ہے air quality کیا ہے میرے خیال میں اس سے پہلے شاید ہم نے نہیں سوچا تھا اور ہمیں climate change بھی اتنا real نہیں لگتا تھا pollution کی بات کی جاتی تھی تو ہمیں لگتا ہے کتابی باتیں ہیں لیکن اب ہماری زندگیاں اس سے directly impact ہونے لگی ہیں ہم جو شہروں میں رہتے ہیں ہمارے air gate concrete کے جنگلات ہیں لیکن اصل جنگل کوئی بھی نہیں ہوتا بلکہ ہریالی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے drone images اگر ہم اپنے شہروں کے لیتے ہیں تو جو green coverage تھی چاہے وہ لاہور کی بات کی جائے کراچی کی بات کی جائے وہ کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے بچپن میں ہم کراچی میں ہر جگہ نیم کے درخت دیکھتے تھے انلی کے درخت ہمیں نظر آتے تھے گل موہر ہمیں نظر آتا تھا لیکن اب بہت کم جگہیں ہیں جہاں پہ یہ جو ہمارے traditional ہمارے environment کی چیزیں تھی وہ اب موجود نہیں ہیں تو کراچی کے ہی مکینوں نے اور خصوصا ہمارے آج کے مہمان نے یہ initiative لیا کہ کیوں نہ ایک urban forest لگایا جائے urban forest سے مراد ایک ایسا natural یا پھر human made علاقہ ہو سکتا ہے جس کو آپ ایک jungle کے طور پر ایک forest کے طور پر develop کریں جو کہ کسی شہری آبادی کے قریب ہو اور شہر کے بہت سارے problems کو یہ حل کر سکتا ہے مثال کے طور پر جو traffic کا دھوان ہماری air quality کو خراب کر رہا ہے یہ trees یہ درخت naturally اس کو clean کرتے ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب کا بھی vision یہی ہے vision of PMIK جب ہم بات کرتے ہیں the clean and green پاکستان drive تو آج اس حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں urban forest پاکستان خصوصاً جو کراچی میں اس کو جس طرح cultivate کیا ہے اس کے founder somebody who's taken the lead in this ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد قریشی اسلام علیکم شہزاد بار السلام شہزاد for being here and a big thank you from the people of کراچی for taking this initiative یہ میرے خیال میں پورے پاکستان کا نہیں تو at least کراچی کا تو پہلا urban forest ہے جی کراچی میں ہم نے اس کا آغاز کیا تھا ایک پایلٹ کے اور ہم لہور میں بھی دو لگا چکے actually and they are doing mashallah very well کراچی میں ہم چھوٹے چھوٹے سائز کے بعد چھے لگا چکے اس کے لابہ شروع ہم نے اس کلیفتن کے پاک سے کیا تھا تاکہ لوگ آکے اس کو دیکھ سکے اس کا پایلٹ بھی اور اسی پایلٹ کو پھر ہم ایکسپینڈ کریں into about 50,000 trees forest تو that is in process اور انشاءاللہ اس کو لے کے چلیں گے ہم اپنے ویورس کو بتاتے چلیں کہ جب اربن فورس میں اس طرح درخت لگایا جاتے ہیں جو کہ ہماری مہم بھی ہے وہ درخت دس گنا تیزی سے بڑھتے ہیں اور تیس گنا تیزی سے وہ دنس ہو سکتے ہیں یعنی جو گھنا جنگل کی ہم تصور کرتے ہیں کیونکہ اس کا امپیکٹ ابھی ہے یہ ائر کالٹی کو ساف کرتا ہے آپ کو شیڈ پروائیٹ کرتا ہے ہیبیٹ آٹ اس کا پورا ہو جاتا ہے یعنی اگر آپ ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ کراچی was a bird watcher's delight یہاں پہ آپ کو اتنی اقسام کی مختلف چڑیاں مختلف پرندے نظر آتے تھے جس کا کوئی حساب نہیں لیکن انفورچنٹلی آج آپ شہر میں وہ چیزیں نہیں دیکھ پاتے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ان کا گھروندہ ان کا گھر ان کا درخت ہی کارٹ دیا تو پھر پرندے کہاں رہیں گے شہزا تو یہ حیبیٹ آٹ کا چینج ہے وہ آپ امپیکٹ فیل کر رہے ہیں اب وہ چڑیاں وہ پرندے واپس آگئے ہیں آپ کے اربان فورس میں جی بڑا خوبصورت مطلب یہ وہ ساری چیزیں تھی جو ہم خود نوٹ نہیں کرتے تھے بلکل آج سے تین سال پہلے تک لیکن جب وہ ان کو ان کا گھر ملنا شروع ہوئے تو تین سال پہلے سال پہلے برڈز کی اقسام وہ نسلیں آنا شروع ہوگئی جو مجھے میں نے کبھی نوٹ نہیں کی تی توتے جن کا مجھے آتا کہ ہرے توتے جو ہمارے انڈیجنس توتے وہ یہاں پہ کبھی نظر نہیں آیا تھے مجھے کلیفٹن کے اندر گلشن مک زوانے کبھی نظر آتے تھے مجھے وہ اب آنے شروع ہو گئے وہ درختوں میں بیٹھتے ہیں مینہ فاختائیں بے شمار کوئل آ رہی ہے یہ وہ سارے پرندے جو میں نے نہیں دیکھے تھے کم از کم پندرہ بیس سال سے وہ اب وہ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں چھوٹے چھوٹے انسیکس نظر آنا شروع ہو گئے ہیں مکھیاں جو ہیں ان کی چار پانچ قسم کی اقسام اب نظر آتی ہیں جو کہ میں پہچاننے لگا ہوں کہ جی اب مختلف مکھیاں آ رہی ہیں گرگر گھوم رہے ہیں اس کے اندر بڑی خوفناک بات لگتی ہمیشہ سے کہ یہ جو مکھیاں ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں انسان کے لیے کیونکہ اگر آپ دیکھیں وہ جو پولینیشن کا پروسس ہوتا ہے وہ انہی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اگر مکھی ایک پودے سے دوسرے پودے پر نہیں پہنچے گی تو جو اس کی پھل ہیں وہ اس طرح نہیں اکتے سبزیاں اس طرح نہیں اکتے لوگ کہتے ہیں اگر دنیا بھر سے یہ شہد کی مکھیاں اور مکھیاں ختم ہو جائیں تو اس کے چار سال کے بعد ہیومن بیگز بھی ختم ہو جائیں گے ہر کیڑہ جو اس وقت پایا جاتا ہے دنیا کے اندر ہم صرف ایک سپیشی ہیں آوٹ اف ایٹ ملین سپیشی in the world تو کوئیزسٹ کرنا ضروری ہے سب کا اپنا کوئی نہ کوئی مقصد ہے وہ پیدا ہوئی ہیں اور وہ کام کر رہی ہیں ہمیں نہیں پتا وہ کیا کام کر رہی ہیں یا وہ ہم سے کیسے جڑی ہوئی ہیں بہت ہم ایک سرکل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہم سارے کے سارے سرکل کے اندر اپنا اپنا کام موجود پورا کرتے ہیں اچھے شہداد کیا کہیں گے کہ اب آپ اتنے محنت سے اتنے پیار سے اس کو اپنا اتنا وقت دے کہ اربن فورس کو گاتے ہیں لیکن اکثر جب ترقیاتی کام ہوتے ہیں کیونکہ دیکھیں جب شہری آبادیاں بڑھ رہی ہیں وہ بھی ضرورت ہے ان کی آج ہم بات کر رہے ہیں کراچی میں سرکلر ریلوے کی بہالی کی تو آنے والے دنوں میں جب ہمیں پھر یہ سڑک پل بنانے پڑتے ہیں انڈر پاس، اوور ہیڈ بریجز تو ہم کہتے ہیں کہ سڑکوں اسی میں سے راستہ نکالنا ہے ابھی آپ نے انڈیا میں دیکھا ہوگا ایک بہت بڑا کیس اسی حوالے سے ہو رہا ہے بکوز گرگاؤں میں انہوں نے ایسا ہی ایک کربن فورس لگایا اس میں تقریباً میں کہا جاتا ہے کہ پندرہ ہزار درخت ہیں بڑی ضرورت ہے دیکھے دنیا بھر کے تمام بڑے شہروں میں جہاں آبادیاں جو ہیں ایک سائزبل کو اس پہ پہنچ چکی ہیں صرف انسانوں کو شہروں میں بھرنا نہیں ہے بلکہ ان کو ایک زندگی بھی دینی ہے اور ایک ہیلتی زندگی دینی ہے اس پہ پچھلے کئی دہائیوں سے ان شہروں کے اندر کام ہو رہا ہے کہ ہم اس انوارمنٹ کو لیویبل بنائیں اور بہت ہی رہنے لائق شہر بنائیں زندگی اچھے طریقے سے گزارنی ہے تکلیف سے نہیں گزارنی تو اس میں ایک سینٹل پلاننگ کا بڑا رول ہوتا ہے اور اس میں درختوں کی بہت سب سے بڑی جو ایکچری ویلیو ہے وہ درختوں کی ہے یہ ایسٹ سمجھے جاتے ہیں گرین ایسٹ سمجھے جاتے ہیں شہروں کے بکرز اس سے وہ تمام مسائل جن سے ہم دو چار ہیں وہ سول ہونا شروع جاتے ہیں خاص طور پر سہیت سے ریلیٹیڈ کراچی میں بکرز پلاننگ نام کی چیز اس سے ہم بہت واقف نہیں ہیں اور نہ دیکھتے ہیں اس کی طرف میرا مشورہ یا میری کوشش یہ رہی ہے مجھے جو سب سے آسان سولوشن نظر آ رہا تھا شہر کے لئے وہ یہ کہ پاک کی جو جگہ ہوتی ہے وہ عام طور پر ایک ڈیڈیکیٹڈ سپیس ہوتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہاں ہریالی ہو اور بہتہاشا ہریالی ہو تاکہ لوگوں باجائیں اور انٹرٹین تو ریلیکس ہوں ان جگہوں کو فوری طور پر یوٹیلائز کرنا چاہیے اور ان کو جنگلات میں تبدیل کر دینا چاہیے جنگلات کا مطلب یہ نہیں کہ انسان پھر وہاں جانی سکتا وہ جاتا ہے انٹریک کرتا ہے بٹ وہ جنگل کے اندر جا کے انٹرٹین ہوتا ہے رہ دن کہ ہم گھاس کے بڑے بڑے تختے لگا دیں اور یہ پوری دنیا میں آپ کو یہاں پہ بتاتے چلیں کہ جو بڑے بڑے شہر ہیں اگر آپ بات کریں افریقا کی نائروبی کی وہاں پہ انہوں نے بقاعدہ بوٹانیکل گارڈنز ہیں وارکس ہیں لنڈن آپ جاتے ہیں کیوز گارڈن کی بات کی جاتے ہیں اس کے علاوہ شہزاد جیسے اشارہ دے رہے تھے ہمیں تو آج کل یہاں کراچی میں عادت ہے ہم لنچ پریک میں نکلتے ہیں کسی گلاس کے ریسٹران میں کیفے میں پیٹھ کے اپنا آرٹیفشل نیون لائٹ کے انڈر کھانا کھاتے ہیں لیکن پوری دنیا میں اس بات کو سراہا جاتا ہے میں ٹو رشیہ شہزاد وہاں پہ بڑی کومن بات ہے کہ آپ اپنے گھر سے اپنا لنچ ایک سانوچ لے کے آئیں اور اس کے بعد جو آپ کا لنچ بریک ہے ٹوینٹی منٹس کا اس میں آپ وک کر کے جائیں کسی پاک کی بینچ پر بیٹھیں اور اپنا لنچ کریں اور آپ کو سوٹ ڈاؤن کرتا ہے میں ایک اور بات آپ سے پوچھنا چاہی رہی تھی کہ یہ جو اربن فورس آپ لوگوں نے لگایا اس کو یہ بارے میں میں نے پڑھا کہ یہ میعا واقی میتھرڈ کے تھو آپ نے لگایا وہ ایک تو میتھرڈ مجھے بتائے گا دوسرا یہ کہ اکثر جب ہم درخت لگانے کی مہم شروع ہوتی ہے تو ہم وہاں کے ہیبیٹارٹ کو بھول جاتے ہیں مجھے بڑا اترازت ہے اس بات پہ کہ کراچی میں ہم نے جگہ جگہ کھجور کے پامز لگانے کی کوشش کی جو کہ نیچرلی آپ دیکھتے تھے کراچی میں کبھی نہیں ہوتے تھے تو اس کی وجہ سے اور ہر درخت کی قسم کا ایک اثر تو پڑتا ہے جو ہمارے تیڈیشنل گل موہرز نیم کا درخت امڈی کا درخت بادام کا درخت یہ ہم کیوں نہیں لگا پاتے یہ دونوں باتیں بتائیے گا مجھے جی سو ہم نے یہ تجربہ جو شروع کیا وہ میعوا کی میتھرڈ کو فالو کرتے رکھیا یہ ایک سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے ساری زندگی کام کیا ہے نیچرل فورسٹ کو ریسٹور کرنے میں دیکھیں جنگلات دنیا میں دو طرح کے لگتے ہیں ایک ہوتا ہے جس کو پچھلے تین سو سال سے جو انسانوں کی ڈائریکشن رہی ہے وہ یہ کہ درخت اس لیے ہونا چاہیے تاکہ اسے کاٹ کے اس کی لکڑی ہم حاصل کریں اور اس سے ہم کچھ بنا لیں اس کو بیچ دیں اس سے گھر بنا لیں تو جنگل سے پچھلی ہوگایا جاتا ہے کہ درخت جو ہے وہاں بڑا خوبصورت اور اس کا تنہ وڑا موٹا سا اور لکڑی بڑی مضبوط ہونی چاہیے اس کی جنگلات کے جو باقی تمام فوائد ہیں جو حیبیٹائٹ اور ایکو سسٹم کا جو جو رول وہ پلے کرتے ہیں کمپوننٹ ہے اس کو اگنور کر دیا گیا بھول گئے ہیں چھوڑ دیا تھا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت اب ہم جہاں سے شروع ہوئے تو اس سے آدھے درخت ہیں پوری دنیا کے اندر تو اور اور سب سے بڑی اہمیت جو ہے ان سپیشیز کی ہوتی ہے جو کہ اس علاقے سے جس کا تعلق ہے جو وہ نیچرلی ایوال ہوئے ہیں پچھلے ہزاروں لاکھوں سالوں سے اس علاقے میں بکرز وہ تمام انسیکس اور تمام سپیشیز جو ہمارے علاوہ اس کے ساتھ رہتی تھیں ان سب کا گھر ہے وہ تو ان کو وہ گھر دینا ضروری ہے تو جس طرح آپ نے جن درختوں کا نام دیا ہر علاقے کے اپنے اپنے درخت ہیں اور وہ فائدے مندے وہاں کے رہنے والی سپیشیز کے لیے اس میں انسان بھی شامل ہیں صحیح اگر آپ آئیو ویدہ اور دوسری ان کو پڑھیں یا چائنیز میڈیسن کو پڑھیں وہ لوکل پلانٹس سے جہاں وہ رہتے ہیں انہی پلانٹس کے اندر اس میں ہر طرح کا علاج اور شفا موجود ہیں ان کے لیے ہمارے تمام درختوں کے اندر موجود ہیں مورنگا is now فیس بک کا بول بڑا ڈالنگ ہے ہماری انڈیجنس سپیشی ہے اور اس کی ہر چیز جو ہے وہ فائدے مندے انسان کے لیے اور یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہیں گے شہزاد کہ بہت سارے آنیمل سپیشیز کے بارے میں تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ دنیا سے ایکسٹنکٹ ہو رہی ہے ابھی جیپین نے ریسنٹلی دوبارہ اپنا ایک معاظنہ کیا انہوں نے کہا کہ جو ہمارے لوکل پھل پھول انہوں نے پوری دنیا کے ان درختوں کو اپنے پاس سنبھال کے رکھا ہوئے ان کے سیڈز بچا کے رکھے ہوئے ہیں کہ جب یہ ساری دنیا سے ختم ہو جائیں گے اٹلیس ان کو دوبارہ زندہ کرنے کا کوئی طریقہ ہو شہزاد بہت بہت شکر ہے یہاں موجود ہونے کا آپ کی بات سے ایک اور بات مجھے یاد آئی کہ فاختائیں اور جو مائی گریٹری برڈز ہوتی ہیں اگر آپ نے کبھی کراچی کا علاقہ کورنگی کھریک دیکھا ہے وہاں بہت بڑی یونیورسٹیز بھی ہیں کچھ چانلز بھی ہیں ایک تجارتی پوری آپ کو کراچی کی پورے سنتی بیلٹ بھی وہیں پہ ملے گی وہ بیچاری فاختائیں آتی ہیں جب ان کا وقت آتا ہے مائی گریٹ کرنے کا اور اچانک سے وہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ وہاں پہ جو ایک ان کا اپنا ہیبیٹارت تھا وہ کہیں گم گیا ہے صرف اور صرف فیکٹریز اور بیلڈنگز ان کو نظر آ رہی ہیں اور آپ کو ان کی شکل پہ وہ بیچارگی نظر آئے گی I think that is what we need to take away but پاکستان بہت خوبصورت ہے the clean and drive the clean and green drive is going to continue اس میں آپ بھی حصہ دالیے اسی پہ لیے ایک چھوٹا سا بریک we'll be right back and welcome back آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان آج کا شو ڈیڈیکیٹڈ ہے پاکستان as the destination for 2019 نہ صرف ہم چاہیں گے کہ غیر مرکی سیہ پاکستان آئیں اس کی خوبصورتی کو ہمارے کلچر کو ایکسپیرینس کریں بلکہ ساتھ ہی ساتھ ہمارے شہروں میں رہنے والے نوجوان فاملیز پروفیشنلز وہ بھی وقت نکالیں اور پاکستان کو ایکسپلور کریں اسی حوالے سے ہم نے دیکھا کہ کراچی میں اس سال دوسری دفعہ پاکستان ٹرابل مارٹ ارینج کی گئی اور یہ ایک ایسا فورم تھا جس کو کراچی ایکسپو میں ارینج کیا گیا اور تمام ہی وہ لوگ جو ٹیوریزم سے منسلک ہیں وہ یہاں پہ پہ پہنچے چاہے وہ کوئی بڑی ائر لائن ہو ہسپٹالیٹی بزنس ہو گیسٹ ہاؤزز ہو یا پھر ٹور ارینجرز ہوں اور اس کو جو انیشیئٹ کیا وہ نکی حمدانی نے کیا آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ لیٹس ٹرنز اور فائنڈنگز کیا رہی اسلام علیکم نکی تانکیو فور جوائننگ اس اس مارننگ آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ دو سال اور ایوری یر ایوری 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 بہت سارے لوگ اس کی طرف راغب ہوئے آپ سے انفرمیشن چاہتے تھے سب سے پہلے تو مجھے لوکل ٹیوریس کا تھوڑا مائنسٹ بتائیے کہ ان کے اس وقت کیا رجحان ہے وہ پاکستان کے کون سے علاقے ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں اور ان کا بجٹ عام طور پر کیا ہوتا ہے اگر آپ پاکستان کی انڈریسٹری کو بہت غور سے دیکھیں تو اس میں آپ کو سمجھ آئے گی کہ زیادہ تر جو ابھی ہم نے ڈیسٹینیشنز کریئٹ کی ہیں جہاں پہ لوگ جا سکتے ہیں جہاں پہ فیسیلیٹیز ہیں جہاں پہ ٹوریزم کو پروموٹ کیا گیا ہے وہ زیادہ تر نورت کے اندر ہے گلگت بلتستان ہے کے پی ہے سوات ناران یہ وہ نام ہے جو کہ ہم سب سنتے رہتے ہیں تو ان جگہوں پہ جانے کا رجحان زیادہ ہے جہاں تک تعلق ہے لوگوں کے بجٹس کا تو بجٹس کے اندر آپ کو ہر کیٹیگری کا ٹوریزم ملتا ہے وہ بھی ملتے ہیں زیادہ تر میں کہوں گا کیونکہ ہماری جو ڈیمو گرافکس ہیں اور ہمارے ایکنومک ایکنو گرافکس آئی وڈ سے اس طرح کے ہمارے ملک کے اندر ہیں وہ اس طرح کی ہیں کہ تھوڑی سی میڈل کلاس ہماری زیادہ ہے لور میڈل کلاس تو لوگ جو ایکنومی ٹریول کرنا چاہتے ہیں ایکنومیکل پیکج ان کو چاہیے وہ زیادہ ہوتے ہیں لیکن سٹل ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ ہائر بجٹ کیو پر ٹریول کرتے ہیں فائیو سٹار میں رہنا چاہتے ہیں تو بیسیکلی جو پورا سپیکٹرم ہے ایکنومی سے لے کے فائیو سٹار تک اس سب کے اندر آپ کو پاکستان کے اندر ٹورس ملتے ہیں لیکن آپ سے یہ بھی میں پوچھنا چاہوں گی کہ اس وقت جو ہمارے سامنے صورتحال ہے کراچی کے کچھ علاقوں میں ٹورس دیسٹینیشنز کے طور پر وہ زیادہ سٹیبلش ہو چکے ہیں جس میں نورڈن ایریاز کی بات کی جاتی ہے پنجاب کے کے پی کے علاقوں کی بات کی جاتی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ٹرابل مارٹ کے ذریعے کیا وہ فوکس بلوچستان اور سندھ کی خوبصورتی کی طرف بھی آیا ہے کیونکہ یہاں پہ بھی بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں ہم چاہیں گے کہ ٹیورس آئیں اور لوکل ٹیورس بھی اس کو ایکسپلور کریں بہت اچھا سوال کے سدرہ دیکھیں آپ پاکستان کے اندر تو پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو کہ ایز ہائی ہے میں انگریزی میں کہوں گا کہ ایز ہائی ایز ہمیلائیاز اور ایز لو ایز ایریبین سی ہے تو ہماری ڈائیورسٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے لیکن ہمارا فوکس ابھی تک جو ہے وہ نورت پر آیا ہے الپائن ٹوریزم کی طرف ساتھ توجہ کی ہے لیکن میں بساتے خود جانتا ہوں کہ ہمارے ساؤت کے اندر کراچی کے اندر آپ کے پاس سندھ کے اندر اتنا زیادہ ٹوریزم پوٹینشل ہے اگر لیکن آپ ان کو پروموٹ کریں دیکھیں ٹوریزم کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں سب سے پہلے آپ کو ڈیسٹینیشنز کرنی پڑتی ہیں ہمارے پاس رو پوٹینشل بہت زیادہ ہے بلوچستان کی بات کی آپ نے جو آپ کا پورا کوسٹل ہائیوے ہے جو کراچی سے جاتا ہے گوادر تک وہاں پہ جس طرح کالیفورنیا کے اندر کوسٹل ہائیوے ٹوٹ ون ہے اس لیول کا ٹوریزم وہاں پہ کیا جا سکتا ہے آپ سی سائیڈ اور اوشن ریزورٹس بنا سکتے ہیں اس پوری کوسٹل ہائیوے کیوں پر تو وہی بات ہے زرا نہ ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ایسا کی ایک اور ٹرینڈ ہم نے دیکھا ہے کہ حال ہی میں خواتین ٹراولرز ویسے تو پاکستان سے باہر عموماً غیرہ سیف محسوس کرتی ہیں کہ دوبائی شریلانکا سنگپور جیسے ممالک کو ایک سپلور کرتی ہیں یہاں تو وہاں پہ وہ خود سٹوڈنٹ رہ چکی ہو یا کوئی رشتدار ہو پاکستان میں سولو ٹراولرز کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے خصوصا اگر ایک آل ویمن گروپ جانا چاہے اس کے مواقع کتنے ہیں اور کیا خواتین کا اس طرف رجحان ہے وہ اس میں اپنے آپ کو سیف سمجھتی ہیں جی مواقعوں کی جانت تک بات ہے تو مواقع تو بہت زیادہ ہیں دیکھیں پاکستان کے اندر ہمارا جو ہے وہ سب سے بڑا جو ایک مسئلہ سمجھ لیں صدرہ یا آپ سمجھ لیں کہ جو رکاویٹ ہے وہ حقیقت نہیں ہے وہ فسانہ ہے وہ پرسیپشن ہے جس کا مسئلہ ہمیں رہتا ہے تو اگر آپ نورت کی اگزیمپل لیں اگر آپ گلگت بلتستان لیں وہاں اتنے پر امن علاقے ہیں وہاں کے اندر اگر آپ کرائم ریٹ دیکھیں تو بہت سارے علاقوں میں زیرو پرسنٹ کرائم ریٹ ہے اور وہاں پہ رات کے وقت خواتین اکیلا ڈرائیو کرتے ہو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو اگر خواتین ہمارے ملکی اگر وہ ٹریول کرنا چاہتی ہیں خاص طور پر نورت کے اندر جائیں گلگت بلتستان خیبر پختونخواہ کے بہت سارے علاقے ہیں وہاں پہ لوگ انتہائی پر امن ہیں ملنسار ہیں پر خلوس ہیں تو صدرہ میرا خیال یہ ہے کہ خواتین کے اندر اگر وہ ہم اس ٹرینڈ کو شروع کر سکیں تو پاکستان کے اندر جو ہماری مین ٹورس دیسٹینیشنز ہیں وہ مکمل طور پہ محفوظ ہیں خواتین کے لیے اور وہاں پہ جا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر مشکلات کا بھی ذکر کیا جائے کیونکہ میں صرف ایک روزی پکچر نہیں پیش کرنا چاہوں گی کونسی ایسی چیزیں ہیں کیونکہ آپ اس انڈسٹری کو سمجھتے ہیں ان کے تمام سٹیکھولڈرز کو چاندتے ہیں کونسی وہ چیزیں ہیں جو اگر ٹرابلرز پہلی دفعہ ٹرابل کر رہے ہیں یا ان کا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے جس کے حوالے سے ان کو محتاط رہنا چاہیے دیکھیں وہ جو چیزیں میں بتاؤں گا وہ پاکستان کے لحاظ سے بھی وہی ہے وہ جو دنیا کے کسی اور جگہ پہ بھی آپ جائیں گے تو پھر بھی وہی رہیں گی دیکھیں جہاں پہ بھی آپ جائیں تو اکثر جو لوگ ہمارے ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے مس ہینڈل ہو جاتے ہیں یا وہ آدمی شکایت کرتے ہیں کہ جانے سے پہلے وہ پلاننگ نہیں کرتے اس کے برعکس کیونکہ ہم پاکستان کے دومیسٹک ٹورسٹ کو بھی ڈیل کرتے ہیں فارنرز کو بھی ڈیل کرتے ہیں فارنرز کی ایک چیز ہم نے اچھی دیکھی اس درہ ہے کہ وہ لوگ جانے سے کئی ماہ پہلے اپنی چیزوں کو پلاننگ کر لیتے ہیں ہوتل، ٹورس، ٹکٹس، گائیڈز ہر چیز پراپر چھے چھے ماہ پہلے کر چکے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا ہمارے اپنے لوگوں کو ہمارے ڈومیسٹک جو ٹورسٹ ہیں انہیں بھی ایک چیز ریالائز کرنی پڑے گی تھوڑا وقت سے پہلے پلاننگ کر لیں ہوتل بک کر لیں ٹرانسپورٹ، گاڑی فلائٹس وہرہ تو ان کی کافی جو مشکلات ہیں ان میں کمی ہو سکتی ہے تو یہ وہ ایک ایسا مشورہ ہے جو میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو دینا چاہوں Well, thank you so much ناکی فور بینگ ہے ویداس اور ہم اگلے سال کے آپ کے ایک سپور کا انتظار کر رہے ہیں اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف لیکن 2019 میں اگر آپ کا کوئی ریزولوشن ہو تو وہ یہ ضرور ہو کہ اپنے ورک اور فیملی لائف کو پرسنل لائف کو آپ نے بیلنس کر کے چلنا ہے کوشش کیجئے کہ اپنی تفریق کے لیے اور اپنے دی سٹریس ہونے کے مواقع آپ ڈون سکیں فیملیز کے ساتھ چاہیے یادگار ویکیشنز لیجے ٹریپس لیجے 2019 کو اسی طرح سیلیبریٹ کیجئے and start it on a high note اسی کے ساتھ ایک بریک and we'll be right back and welcome back آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان سال کا almost آخر ہے اور اکثر لوگوں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی resolution کیا ہے تو کہتے ہیں کہ 2019 میں ہمیں چاہیے adventure ہمیں چاہیے travel اور خاص طور پر پاکستان کی جو youth ہے پاکستان کے جو نوجوان ہیں وہ یقیناً اب explore کرنا چاہتے ہیں دنیا کو بھی ہمیشہ لوگ پہلے سمجھتے کہ اتنی زیادہ یہ priority نہیں ہے یا شاید اتنے options نہیں ہوتے تھے اب کیوں کے پاس آپ کے access پر آپ internet پر دیکھتے ہیں you are looking forward to going to these amazing exotic destinations وہاں کے culture کو وہاں کی تہزیب کو آپ experience کرنا چاہتے ہیں تو there is definitely that surge in travel and tourism اب جاننا یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے لیے پاکستان اس لسٹ میں کہا ہوتا ہے یعنی we are all very keen to travel outside of پاکستان لیکن کیا ہم پاکستان کی خوبصورتی کو اس کے northern areas کو اس کے مختلف شہر دیہات قصبوں کو explore کرنا چاہتے ہیں یا نہیں اس میں کئی لوگوں نے یہ جواب دیا کہ جی ہم کرنا چاہتے بھی ہیں تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہاں پہ کیا فسیلٹیز موجود ہیں سو ہم نے آج آپ کے لیے اسپیشلی جو شو لائنپ کیا ہے اس میں ہم دو چیزوں کو explore کریں گے کہ the tourism and the travel opportunities within Pakistan and for young people اگر وہ پاکستان سے باہر بھی جانا چاہتے ہیں تو کن چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں کیونکہ students کے پاس youngsters کے پاس محدود budget ہوتا ہے تو اس محدود budget میں آپ بہترین travel opportunities کے اسے explore کر سکتے ہیں پاکستان as destination for 2019 آپ کہاں کہاں جائیں اس میں رکومنڈیشن کیاں میرا پانل بہت ہی زبردست ہے two young people who have a craze for filmmaking and specially travel اور جب یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں تو ہمیں بڑی خوبصورت audio visuals ایسے ملتے ہیں کہ اگر آپ میرے جیسے نوکری پیشا ہیں اور آپ نہیں نکل پاتے آپ کا schedule اجازت نہیں دیتا تو گھر بیٹے ہی ان کے زریعے ان کی کی آنکھ زریعے آپ وہ نظارے دیکھ سکتے ہیں اور پھر اپنے لئے بھی وہ travel plans بنا سکتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ جائیں So فرموست we have one of the most prominent vloggers when it comes to travel in Pakistan she is a content creator مختلف blogs کو contribute کرتی ہیں پیلی پہ پرلو پہ پہ مانگو باز پہ آپ نے کا content دیکھا ہوگا اور ہر اون venture کول پتنگیر ہمارے ساتھ موجود ہیں Amtul Baveja Asalaam Alaykum Amtul Waalaikoum جتنا بھی content میں آشد دیکھا میں ان کے sense of humor کی بھی بہت فان ہوں and recently when he started this travel show about Pakistan on PTV تو میں کہتی ہوں کہ جی سرکاری ٹیلیویزن کی سکرین انہا بدل دی ہے اگر آپ اس وقت براوز کر رہے ہوں تو آپ رکے بغیر رہی نہیں سکتے دل باغ باغ ہو جاتا ہے گارڈن گارڈن ہو جاتا ہے سوچ کہ یہ Pakistan ہی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں Taranjeet Singh اسلام علیکم السلام good morning good morning and thank you so much pleasure to be sitting in front of you and I admire کم لوگو کم لوگو کھرتا ہوں لیکن آپ ان ان انکرز میں سے ہیں ان کی بات میں سنتا تھا لہجے کو اور میزاج میں جو ٹھہراغ اس کو میمشہ سوچتا تھا اور اس کو کافی کیا so I'm feeling honoured to be sitting in front of you it's such a delight to have you here we have got Taranjeet Karachi and they foran سے پیش در ہم نے کا موقع کا فائدہ اٹھائے جائے سو سب سے پہلے اگر میں اپنے ویورز کو دکھانا جاہوں Taranjeet نے جو ٹرابل شو بنایا ہے اور وہ میرے دل کے اس لی بھی بہت قریب ہے کیونکہ اس میں آپ پاکستان کی خوبصورتی پاکستان کا انفرسٹرکچر اور ایک کہتے نا کہ قریب سے دیکھتے ہیں تو مسائل ہمیں زیادہ نظر آتے ہیں جب birds eye view لیتے ہیں جب ڈرون آپ کو دکھاتا ہے پاکستان کی خوبصورتی it is no match in the world so first lesson پہ اس کے علاوہ ویسے تو امتل کا بہت سادہ کانٹنٹ ہے اور میں آپ کو دکھاتی بھی رہوں گی humorous اس میں skits بھی ہیں لیکن خصوصا کیونکہ آج ہم بات travel کی کر رہے ہیں یہ اور ان کے husband فہا they went to Hunza اور وہ بھی ایک بڑی انٹریسٹنگ clip ہے آئیے پہلے آپ کو بھی دکھاتے ہیں یہ تھا Hunza کے نظارے اور یہ پورا i think کہ within a minute آپ جیسے کہتے نا speed track میں کہ کراچی سے سفر شروع ہوا وہاں پہ پہنچے the change in scenery the change in looks تو سب سے پہلا سوال آپ دونوں سے یہ ہی ہوگا کہ جب ہم ہم in concrete jungle سے نکلتے ہیں جن کو chan خیلی نکلتے ہیں جو پہلا آپ کے ذین میں آتا ہے تک جن اور جو خیال اور جیسے ہی کے جیسے کارنا چاہیے ہیں اور اگر آپ سے بات کرو ایک ٹرائیو شو کی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہاں کا جو نظارہ ہے وہ تو آپ ہمیں دکھائیں بچیو آلسو ترائیو گیو سا گیو اس کے لیے لوگوں کی تحزیب کیا ان کا رہن سہن کیا ہے ان کی پسند کی کیا چیزیں اور اکثر میں تو میرے جاسا شخصو دیکھے مارے مومن پانی ہی آ رہا ہوتے کیونکہ آپ پڑے مزر مزر کی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں وہاں پہ تو بھی ہونس مجھے جب اس ٹرائیو شو کو میں نے شروع کیا میری یہ خواہش تھی کہ دس سال ہو گئے میں جو پاکستانی میڈیا میں کام کرتے ہوئے ہیں ان سٹارڈڈ ویڈ پرائیوٹ چالنڈ اور پی ٹی بی تو میں نے کہا کہ یار ایک ایسا سولیڈ ڈاکیمنٹڈ فارم میں ایسی کچھ چیز دے دوں اور ٹرائیو ہمیشہ پاند دس سال بات ہونا چاہیے کیونکہ انفرسٹکچر چینج ہوتا ہے تو کیسا پاکستان دکھاؤں جو کہ بائی پروڈکٹ ہو لوگوں کے لیے ایک تو وہ پرسپشن ہے جو ہم بات کرتے ہیں سٹوڈیو میں اس کو نیریٹ کرتے ہیں ایک یہ پرسپشن جو میں کریٹ کروں کہ دکھاؤں کہ پاکستان کا الگ ورزن یہ بھی ہے لینڈسکیپ بیوٹی لوگوں کا رہنس ہیں لوگوں میں محبت لوکل میوزک کھانے پینے ٹیڈیشن سادگی سب کچھ اٹریکٹر ہے اور اس سب کے بعد مجھے لگتا ہے شہر صرف ایک سیمنٹ کی بوریاں ہیں اور جگہ وہ خوبصورت ہے اور دو سال ہو گئے آلموس پاکستان کا نائنٹی پرسنٹ ایریا کور کر لیا اور ایسے ایریاز کور کر لیا جہاں تک بندہ دو دو دن تک پیدل جاتا ہے لیکی لیکن یہ ہلیکاپٹر کی سرویز کہیں کچھ پہنچے تو اس پورے ٹریول سو کا جو ایڈوینچر کا مزا ہے وہ یہ تھا کہ دو چیزیں میں دیکھنا چاہ رہا ایک تو لوکل ٹوریزم کو پرموٹ کرنا چاہ رہا تھا لہذا انسانی زندگی کے اپلیفٹ بھی بلیف کرتا ہوں کہ انسانوں کے زندگی میں بدلہ ہونا ہیں پہیے والے کو دو چھوٹی گاڑی پہ لائے چھوٹی گاڑی والے بڑی گاڑی پہ آئے ایک کمرے والے دو کمرے پہ آئے اور اسی طرح دو کے زندگی میں ٹرانزکشن چینج ہو میں ایک سان پہلے گیا تھا شندور پولر فیسٹیول ہوس کرنے کے لیے تو وہاں ایک بندس انٹروی کے اس نے کہا سال میں ایک فیسٹیول شندور اور ساٹھ ہزار میری کمائی جو پکونے تلتا ہوں یہ جو سٹال لگاتا ہوں اور پورے سال میری اس کی پر ڈیپینڈنسی اچھا یہ ایسی ہر جگہ کی کہانی ہوتی ہے جو ٹوریس ڈیسٹیلیشن تو میں نے کہا اگر اس کو ملٹیپلائی کیا جائے ٹوریزم زیادہ بڑے تو یہاں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کی زندگی میں بدلہ ہوا ہے پلس یہ علاقے چھوڑ کے شہروں کی طرف نہیں آئے کہ انہیں علاقوں کو بیلڈ کریں گے تو ٹوریزم کی پروموشن کے لئے ضرورتہ کی انیشیٹیو لیا ہے میں تنکہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ اب ویسے بھی اگر پوری دنیا میں دیکھا جائے تو جو لوگ پہلے کیتی باری کرتے تھے آگریکلچر سے منسلکتے پہلی دفعہ ایسا ہے کہ آگریکلچر کرنے والی آبادی دنیا کی کم ہے اور ہم کھانے والے زیادہ ہیں اسی طرح ہی جو ٹرانزیشن آتی ہے کہ لوگ دہی علاقوں سے چہری علاقوں کی طرف مائیگریٹ کرتے ہیں حصول رسک کے لئے روزگار کے لئے لیکن اگر ایسے ہی مواقع ان کے پاس موجود ہوں تو ہماری زیادہ ایک 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 ویل سوسائیٹی بن سکتی ہے جہاں پہ سب کے لئے مواقع ایک ویل ہیں ٹوریزم ایک بہت بڑا سورس ہے ان لوگوں کو وہی پہ آباد کرنے کا وہی ان کو یوٹلائز کرانے کا ایجوکیشن آتی ہے اویرنس آتی ہے ایک دوری بنتی ہے ترنجید عام طور پر ہم دور رہتے ہیں شہروں کے اپنے مزاج ہیں اپنا ایک ڈائلیکٹ ہے تو ہم مزاج بھی کر لیتے ہیں اور آپس میں ہم مزاج کر لیتے ہیں لیکن آپ نے جب ان لوگوں کو قریب سے دیکھا اور یہ محسوس کیا کہ دوریوں سے زیادہ میرے خیال میں ہمارے میں کامن چیزیں زیادہ ہیں سب سے زیادہ جب لینٹ این بریتھ آف پاکستان کو وزٹ کیا ہر صوبے کی اپنی خوبصورتی آپ کو سب سے زیادہ کیا پسند آیا مجھے دو چیزیں اچھے لگے ایک تو وہ یہ دیکھ رہا تھا چیک سنگھ آیا ہوا ہے ٹربن والا وہ پاکستان ایک فلور کر رہا ہے اچھا پہلے ان کو بتانا تھا کہ ہاں یار یورپ وغیرہ تم سنتے رہتے ہو کسے سنا تمہاری جگہ خوبصورت ہے یہ اٹریکٹیو ہو سکتی ہے اور ہے تو سکردو اور ہنزا کو چھوڑ کے گلگل دلتستان کو چھوڑ کے باقی جگہ پہ ٹوریزم کی اتنی اویرنس نہیں ہے تو لوگوں کو اچھا لگا جو مجھے سب سے زیادہ چیز لگی نا وہ یہ لگی کہ جو ہم ہیٹ کی بات کرتے ہیں وہ ہیٹ گراؤنڈ روٹس پہ لوگوں میں نہیں چاہے مذہب کو لے کے ہو کاس کو لے کے ہو یا کسی کی رنگ و نسل کو لے کے ہو تو وہ ہیٹ نہیں ہے ان جو کو پہ جتنا کمپلیکسٹی کا شکار ہم ہیں ان لوگ ان ہراکیوں کے لوگ کم ہیں اور زندگی کی ریس بہت کم ہیں کچھ چار چیزیں زندگی کا ایم ہوتی ہے اس کی طرف وہ بڑھتے ہیں اور جو سب سے خوبصورت پر میں بچپن میں دیکھتا تھا ایک منیپور گاؤں میں میں رہتا تھا بھرما اور انڈیا کے بارٹر پہ تو ہاں میں نے بچپن گزارا تو مجھے ایک چیز یاد آتی ہے وہ مجھے جلوکتا ہے میں اس لائف کی ایکسپلور کرنے کے لئے کئی گاؤں میں رکھا اور کچھ جگہ پہ ایسا ہی ملا کہ جیسے شام کا کرنے ڈھل رہی ہے لوگ دوڑ رہے ہیں دن کام کے لئے بنایا ہے رات آرام کے لئے بنایا ہے بلکل سب سے پہلا سوال تو یہ کرنا چاہوں گی کہ یہ جو نوردن ایریاز ہیں جب ان کو ایکسپلور کرنے جاتے ہیں مرد حضرات بوائز have always been adventurous کوئی بائک پہ چلے جائیں گے لڑکوں کا ایک گروپ چلا جائے گا خواتین کے لئے مکس رپورٹس آتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ آسان ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں نہیں مشکل ہے وہاں پہ روئیے رہنا سہنا فسیلٹیز پانا مشکل ہے آپ کا ایکسپلینس کیسا تھا یہ سوال مجھ سے کافی دفع پوچھا جاتا ہے actually and I always say nothing is hard for a woman to be honest میں نے کافی ٹراول اکیلے بھی کیا ہے internally بھی like locally and as well as internationally and I feel like کہ مجھے آج تک کوئی بھی problem face because I think it's within you you know اگر آپ ایک پرسپشن لے کے جاتے for example کہ you know کہ میں ایک woman ہوں میں گلڑکی ہوں اور مجھے problems آئیں گے میں خریر محفوظ ہوں بالکل تو پہ ایسی چیزیں آپ کو ساتھ ہوتی ہیں یہ میرا ماننے because I'm a very big believer of energy and you know about your mental vibes and your mental mindset so when you go with a positive energy with a good mindset so I feel like everything just keeps happening on your own جیسے میں example دیتی ہوں میں ایک تفاہ پشاور جا رہی تھی for some work related project and everybody discouraged me کہ مجھا پشاور you know it's not a woman friendly place and وابے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا وابے وابے women cannot even walk اور 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 میں نے کہا نہیں جتنا مجھے لوگ منا کر رہے اب میں اتنا ہی جاؤں گی you know so I was like no I want to go and I will go اچھا because میرے ساتھ ایک اور contestant تھا like there was a male and he said ایک کو جانے ساہابت ایک کو جانے پشاور تو آپ جانے ساہابت that's safe for females اور آپ جو میرے پشاور میں نے کرنا ہی میں پشاور ہی جاؤں گی and I went and I I had the best experience ever like the people were so friendly I walked around the markets میں نے پورا پشاور دیکھا ان کے جتنی بازار ان کے جو فیموس چرسی تککے وہ میں نے کھائے جا کے and everything ان کے ڈیلی گیت ہے چپلی کباب کھ سکانی بلکل ان کے چپلی کباب جو بڑے والے ہوتے I did everything MASHALLAH and مجھے کوئی پرابلم فیس نی آئی so I feel like it's in your head اور جتنا پرسیپشن بناتے رہتے پہلے سے کہ my own country is not safe my own city is not safe تو آپ کو کبھی صرف لگے گئے نہیں یہاں پہ دو اشیوز پہ ہم ضرور بات کرنا چاہیں گے جیسے امتل نے خود کہا کہ یہ ہمارا پرسیپشن ہے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اپنے حفاظت اقترامات نہ کریں اپنی پرپرلی اپنی پلاننگ نہ کریں بلکل چھوڑ دیں اور سمجھیں کہ بیگ اٹھا ہے وہاں پہ پہ پہنچیں آپ پاکستان سے باہر بھی جائیں گے تو پلاننگ ضرور کریں گے لیکن بریک پہ بڑھنا پڑھ رہا ہے بریک سے واپس آکے ہم اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے کہ ان کے لئے ایک سب سے یادگار موقع کیا رہے ٹپس کیا دینا چاہیں گے ان لوگوں کو جو پاکستان میں ٹرابل کرنا چاہتے ہیں پاکستان موسیقی اچھا پھر اینیوڈی کوٹی بنانے پھر آتی یہ اموالی شادی تو پھر کہتے ہیں وہاں تک تو پونٹ نہیں پھر پونٹ کرتے رہتے ہیں بسکون کرتے رہتے ہیں اور پھر بہت میں خیال آتا تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ایک ان کی پوائنٹ کو آگے کروں گا ایک سیفٹی آپ کے نورڈن ایریاس کے چار روٹ سے ایک آپ ملکان پکڑے اسلام بات سے آپ مردان مردان سے سوات کی روٹ تے آگے کالام تک چلے جیسے سیفیس روٹ بلکل سیکیور رہے ہیں لوگوں کو سمجھ آگے ٹوریزم ہمارا سورس آنکم ایون آپ موڈرن لیک تک اچھا ان کے ساتھ کانٹریکٹ ہے اور 1970 میں پاکستان کا حصہ بن یہ گلگت بلکستان چھترال یہ سارے ایریاس تو یہاں پہ ٹیکس امیونٹی ہے آرام سے سستی گاڑی لینڈ کروزر جو شہر جیسے جیسے انجوائی کرسکتے اتھے انجوائی کرو بلکل بہت سستی ملے گی اچھا بہرین مدین سوات دیکھ لیں منگورہ دیکھ لیں اس سے آگے جائے مورڈن لیک تک یہ ایک روٹ ہو گیا دوسرے روٹ میں یہ سوات سے پہلے آپ اپر دیر چلے جائیں وہاں ایک روٹ آپ بنتا ہے چھترال چھترال سے کھلاش کھلاش شندور تک دوسرا روٹ آپ بنتا ہے وہاں سے ایک نئی ویلی جہاں عمران خان نے لینڈ کی تو لوگوں کو بڑا اچھا لگا میں نے اس کو ریسنٹ لگ ہے کمرات ویلی کی لینڈ تقریبا 22 سے 25 کلومیٹر بہت خوبصورتی ہے اونچے پہاڑ جنگل پانی دہرہ اچھے ہرڈ سے وہاں پہ پہ راکھے بہت جو سیکھتا ہے کہ وہاں کہ روما اچھا روما دی ڈů دی ویلی روما اور وہاں بڑ اور ان اپنا گنا گنا آپ راکھے کھانا اور 2015 عمران جاتا ہے تیسر راکہ وہ کشمیر کھنی ویلی کشمیر ویلی مزبرا باگ سے گڑی دوبتہ سے ہوتے ہوئے راولہ کورٹ کی طرف ان تینوں روٹس پر آپ کو جو ٹوریزم ڈپارٹنم مجھے سب سے اچھا لگا ہے وہ گلگت بلتستان کا لگا ہے یا کشمیر کا لگا ہے ان لوگوں نے ہرڈز بنائے ہیں اور ان کے پاس ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے ہرڈز بنائے ہیں ان کے اچھے چھے ہرڈز ہے بہت خوبصورت اور ٹری تھاؤزنڈ کے اندر آپ کو ٹو روم کا ایک اپارٹمنٹ ملتا ہے آپ نے وہ سوال کا جواب یہاں پر لوگوں کو دے دیا وہ اکثر لوگ نہ زندگی نہ ملے گی دوبارہ جب دیکھی تو انہوں نے کہا ہاں جی مسائل تو میری زندگی میں بھی یہی ہے لیکن اتنے سارے پیسے نہیں ہے کہ میں یورپ کو ٹور کرتا ہوں بڑا سستہ ہے بڑا سستہ ہے اگر آپ اسلام بات پہنچ گئے اسلام بات سے ٹوٹی فائزنڈ میں آپ نیلے والی ہو کے آسکتے ہیں چار پانچ ان کشمیر اسی طرح 30,000 میں آپ کالام یا آپ موڈن لیک یا آپ چھترال تک ہو کے آسکتے ہیں صحیح آپ کے پاس 40,000-45,000 ہے تو آپ پکڑیں یہاں سے اپٹا بادمان سہرہ بالاکورٹ سے ہوتے ہوئے بیسٹ ٹائم کون سا ہے ایکسپلور کرنے کا ڈیفرنٹ جگوں کی ڈیفرنٹ ہے اگر آپ سنو فال انجوئے کرنا چاہ رہے ہیں تو سنو فال کرنٹ ٹائم میں اس وقت آپ کے لئے ضروری ہے کہ سنو فال انجوئے کرنے تو آیا تو آپ وہاں تک جا سکتے ہیں میکسیمم ناران تک یا آپ کشمیر کا روٹ اپنائیں تو کشمیر میں باغ میں راولہ کورٹ میں گڑی دوبٹہ یہاں برب باری ہوتی ہے یہاں تک روٹ ایکسیسیبل ہے باقی جو آپ کی جہاں پہ ہیوی سنو فال ہوتی وہاں تک روٹ ایکسیس ٹوٹ جاتا ہے جیسے آپ کا ہنزہ تک مشکل ہو جاتا ہے آپ کا خنجراب تک مشکل ہو جاتا ہے آپ پس کردو مشکل ہو جاتا ہے لیکن کرن یہ سمر تو پھر پورا اپن ہوتا ہے سمر تو ہوتا ہی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جیسے جیپین میں اکثر بات کی جاتی ہے چیری بلوسمز کی کہ وہ جب چیری کے پھول اکتے ہیں تو لوگ اس کو دیکھنے کے لیے جانا چاہتے ہیں آپ کو بتائیں کہ ہمارے نوردن ایریاز میں صرف چیریز نہیں اپل بلوسمز اپرکار بلوسمز ایمین 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 کہ 17000 عباب سی لیول فیڈ چلے جائیں پہاڑی پہاڑ اوکفیجن کا لیول کم کوئی آپ کو سپیشیز نظر نیات اس کی پر کو سلائٹ نہیں گوزرتی کوئی انٹرکام بھی کام نہیں کرتا کوئی پولیس کے پنے فون کال بھی کام نہیں کرتا کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہاں میدانوں کی پانی پہنی ندیہ بیری ایمین 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 پاکستان میں زائر سے بات ہے جو تہزیب ہے وہ ہزاروں سال پرانی ہے یہاں پہ ٹیکسلا کٹاس کرتار پور یہ ایسے میرے خیال میں نایاب ہماری تہزیب کا حصہ ہیں جسے ہمیں خود بطور پاکستانی بھی ایکسپلور کرنا چاہیے why is it that we only rely on the internet to find out about them امتل آپ کا اتفاق ہوا ایسی کسی جگہ پہ جانے کا بلکل میں تو سب سے یہی کہتی ہوں کہ ہم لوگ مشہ بات کرتے رہتے ہیں نیدن پاکستان نیدن پاکستان but there's so many other places also for example جیسے آپ نے منچن کیا یہ سب ٹیکسلا وغیرہ تو یہ سب ہم لوگ انٹیئر سے ہند میں جا سکتے ہیں بلوچستان مینجو درو حرف پا پلوچستان میں جو اس کا اپنا حسن ہے اگر آپ بلوچستان جائیں سواز میں آپ بدا سے اتنے سٹوپا سے دو دو ہزار ڈائی ڈہزار سال پرانے اتنے بڑے پرانے نوادراتیں مردان کے اندر ٹیکسلا کے اندر اور یہ جو سوات ہے اس کے اندر بدعظم کا تیسرا بڑا زخیرہ ہے پاکستان میں جو کریڈل کہا جاتا ہے یہ تینوں بڑے مذہب مذاہب جو دنیا کے ہیں جس میں سکھ ازم ہے جین ازم ہے ہندو ازم ہے اس کی بنیاد یہیں سے پڑی ہے اور اسی لئے دیکھنا چاہیے کہ اس کی جو نوادرات ہیں جیسے آپ نے اشارہ کیا وہاں پہ جانا اور بلکہ ترنجیت میرے ذہن میں آرہا ہے ابھی جو کرتارپور کوریڈور اوپنی ہوئی ہے آپ نے اس کو پورا ایکسپلور کیا ایک توزائیسی بات ہے آپ کے اپنے سینٹیمنٹس بھی ہوں گے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے دیکھیں یہ کرتارپور بابا نانک نے ایک گاؤں سجایا کہ یہ کرتارپور بابا نانک نے ایک گاؤں سجایا کہ یہ کھانا آپ ملے گا آپ ملے گا فری ملے گا ان کا میسنج تھا کہ دنیا کے اندر ہنگر کو مٹانا پہلا ضروری ہے تو بابا نانک نے وہ گاؤں منایا زندگی کے آخری 18 سال گزارے ایک طرف گھر تھا دوسرے طرف اسطانہ تھا اور کھیت تھے اس جگہ پہ کوئی اور آبادی نہیں ہے صرف وہ گاؤں ہیں وہاں فسلی فسلے ہیں پارٹیشن سے بہت پہلے کوئی دو سو سال پہلے وہاں ایک آٹیفیشل ندی نکلائی ندی ہے مطلب رابی کا کنارہ نکلائیا تو اس کے بعد گھر ایک طرف رہ گیا اسطانہ اور کھیت دوسرے طرف رہ گیا سمادھی بھی ہے وہ تو بیچ میں جب بارڈر لگنا تھا تو انہوں نے کہا اس مور ایزی کہ اس ندی کے کنارے بارڈر لگایا جائے ندی کی اس پر انڈیا اس پر پاکستان گردائی پر جیسے کا حصہ یہاں ہو جائے گا اب وہ تو لگ گیا لیکن ڈیڑھ کلومیٹر کے اندر دو کلومیٹر کے آمنے سامنے دو گردوارے ایک طرف بابا گرنانک جی کا گھر جہاں وہ سوتے تھے رہتے تھے ایک طرف ان کے آخری آرام کا جہاں مزار بنی ہے جہاں سمادھی بنی ہے یہ دو آمنے سامنے ہیں اور یاترہ ہم اس کو کہتے ہیں جیسے آپ اس کو حج کہتے ہیں یاترہ کا مسئلہ ہوتا ہے ہاں چل کے پیرو سے چل کے جانا وہاں حاضری دینا اور سیوہ بھی کرنا وہاں پہ جواب کرتے ہیں اب اس کے لیے لوگ چھے اوکیزن پہ آتے تھے انڈیا سے جو گورنٹ آ پاکستان کی ٹریٹی پل گریمش کی اس پر صرف چھے اوکیزن پہ آ سکتے ہیں میکسیمم 15,000 لوگ ایک سال میں آ سکتے ہیں اسی زیادہ نہیں ہوتے انڈیا سے اب وہ امرت سر سے نکلے یا ہشیارپور سے نکلے چھے سو چار سو کلی میٹر دلی چلے جائے دلی آکیمیشن سے ویزہ لگائیں پھر ایک مہینے کے بعد پھر چھے سو کلی میٹر آمرت سر آئے پھر امرت سر سے بس یا بائی ٹرین لاہور آئیں پھر لاہور سے دو سو کلی میٹر نارو آ رہا ہے تو اس جگہ جو آمنے سامنے رہنے والا بندہ ہے وہ دو آدار کلی میٹر گھوم کے آتا ہے ایک مہینے کی ویزے کے پروسس ہیں سو اٹ ووز دی ڈیمانڈ آف سکھ کمیونٹی کے کم از کم یہ جو سامنے گرتوار ہے اس تک ایکسس پروائیڈ کی جائے نائنٹین نائنٹین آئن سے یہ ریکوست پینڈنگ تھی اور جب آج پائیسہ پاکستان آئے تھے بس پر چل کے تو یہ ریکوست ساب لے گیا تھے پاکستان اس کو کنسیڈر کے اب کچھ پاکستان کے اپنے حال آل لیکن جیسے ہی حکومت آ رہی تھی تو سیدو پا جی میرے بہت سے دوس بھی ہے لیکا مینٹور لیکا برادر فرسو منی ایس تو اس کو جب یہ خوشخبری سنائی نا تو وہ جا کے اس نے اسے رہا نہیں گئے کہ میں انڈیا میں بتا ہوں اس نے آکے اگلے دن ایک پریس کانفرنس کر کے بتا دے کہ یہاں وہ جس چیز کے لیے ہم کوشش کر رہے تھے یہاں ایک رومنس ہی تھی وہی والی بات ہے کہ کبھی کبھار انسان سوچتا ہے کہ اتنی قربت ہونے کے باوجود یعنی آپ اگر فاصلے دیکھیں تو بہت کم ہیں لیکن دلوں میں دوری آنے چار کلی میٹر کا کوریڈور بنے گا ایک روٹ ٹریک کی طرح دونوں کو بانڈری میں باندھا جائے گا وہاں سے لوگ آئیں گے ایک لیمیٹی ٹائم کے لیے اسے بائی دے وے اس آسو رسپونس تو آل دو پیپل جیسے ہم کچھ دن پہلے بات کر رہے تھے کہ یہ امریکہ کو بڑی تشویش ہوئی بھی ہے کہ پاکستان میں مذہبی آزادی نہیں ہے پاکستان میں یقیناً ان تمام مذاہب کے لوگوں کے لیے بھی اور ہمارے اپنے پاکستانیوں کے لیے بھی پوری دنیا سے آنے والے لوگوں کے لیے بھی جو فسیلٹیز ہم پروائیٹ کر سکتے ہیں ہمارا دل کھلا ہے ہمارا ملک ہم یقیناً ان کو ویلکم کریں گے اور آج ہم بات بھی یہی کر رہے ہیں کہ پاکستان ڈیسٹینیشن ٹوئنٹی نائنٹین ہمارے ساتھ رہے گے گا جی بلکل وہ یہ ہے کہ میں نے جیسے آپ کو پہلا سنٹنس کا کہ گراس روٹ چوترے نا جہاں ماسز ہے کمیونٹی ہے لوگ ہے پبلک اڈلارچ نفرت نہیں ہے مذہب کو لیکن یہ فوشل ٹیبوز ہیں ہم نے ایڈوکیٹ کرنا ہے ہم بیٹر منٹ کی طرف جائے ہیں اور وہ میرے خیال میں ہر کلچر میں ہوتے بھی ہیں اور باہر آپ نفرت نہیں ہے جنونیت نہیں ہے لیکن یہ جو ایمیج ہمارا دیا جا رہا ہے وہ بہت مختلف ہے اور آپ سے اور مجھ سے یہ ایمیج 35 پہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد موسیقی اگر آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جو ابھی تک پاکستان کی خوبصورتی پاکستان کے مختلف نظاروں کو ایکسپلور نہیں کر پائے ہیں I think this year اور کوئی ریزولوشن نہ بنائیں make sure that you do it اور اس کے بارے میں ٹپس دینے کے لیے ہمارا آج کا پانل ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے جانیں گے بجٹ کیا ہو سکتا ہے کونسی چیزوں سے پھر بھی احتیاط لازم ہے یا آپ کی ٹрип کو آپ بہتر پلان کیسے کر سکتے ہیں تو ہم تو اگر آپ نے ایکسپلور کرنا ہے اتنی ٹوریزم اب تو companies ہیں trip advisers موجود ہیں what's the first step اور کن چیزوں سے تھوڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے alright so میری تو traveling to be honest low budget ہی ہوتی ہے because you know all of us are young still and of course not earning that much and you know to young people are always looking for your budget تھوڑا tight ہوتا travel بھی کرنا ہے لیکن in a budget also دباتی کی ترہ so what our go to thing is کے میں آف ہا تو we usually just camp everywhere that's the cheapest way اب تو بچھا سے camping یا کم شہر طرح کمک ہے نگا آپ چکاہ کمک ہے اور ان سیچ کم کم کی ملوچہ سال لیکن ملوچہ سال کیا ہے آپ کیا چاہر سایٹ کارٹے ہیں لیکن اس سابقے کا کمک ہے لیکن من قصر عالی رات لیچو پر کمک ہے یا آپ گروپ میں ہی جا رہے ہیں یا آپ کے interessante ٹورد یا آپ کی طور پر کمک ہے جب آپ کے نیرے ہیں لیکن کمک سال رہے ہیں اس کے لئے ہی چاہتے ہیں کہ لیچوہی ملوچہ سال رہے ہیں ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک فلات گراؤنڈ ہو اور کوئی واتر باڈی کلوز بائی ہو اس کے لئے کہ آپ کسی لوکل کمیلیٹی کو انکلوچ پار نہیں کر رہے ہیں یا کوئی جو آپ پر قریب رہ رہے ہیں آپ کو تنگ نہیں کر رہے ہیں اور واپسی پہ گن مچا کے بھی نہیں آ رہے ہیں یہ سمانہ لے کے جائیں کہ وہ نیچرال بیوٹی کو ہی تباہ کر رہے ہیں بلکل اگزاٹی تو آپ جان پہ بھی جا رہے ہیں ہم کسی لوگ کو آس پاس تک نہیں کر رہے ہیں کسی ویلیج سے تھوڑا سا دور ہے فلیٹ لینڈ ہے کوئی واتر باڈی نیر با ہے نہیں اور جتنا گاربج واپس ساتھ لاسکتے ہیں وہ لے کے آئے ہیں وہی نہ چھوڑ کے آئے ہیں ابھی ہم لوگ بلوچستان گئتے ہیں we went to this place called Charo اور وہ کافی undiscovered پلیس ہیں وہاں پہ لے ہیں بیوٹیفل واتر فالز اور وہاں ایتنک بہت کم لوگ کو پترز بار ہے یعنی بلوچستان کی اپنی خوبصورتی ہے وہاں پہ آپ کو تیرا کوٹا پہاڑ میں لیں گے اور اگر آپ اس کا ہوئی جیسے گوادر کا اگر ہم ذکر کرتے ہیں for miles you can see clear blue water clear blue water بلوچستان کا لوگ they think it's dry, it's brown but that's not true we have so many water bodies over there تو گوادر اتنا خوبصورت ہے we have the whole bay over there, the whole beach and we have a lot of springs and waterfalls بلوچستان تو وہاں پہ گئے تھے and we went for the first time and it's a very undiscovered, unexplored kind of place تو وہاں پہ locals نے بھی help کی کہ you know this is where you can camp so you know local آپ کو بہت help out کرتے ہیں if they know کہ یہاں پہ visitors آئے ہیں you know tourists آئے ہیں so they try their level best to accommodate you so they told us کہ اچھا یہاں پہ you can camp کہ بیچ پہ گاڑیاں بھی گم گیتی اگر میں بات کر رہو تارنجیت آپ کیا کہیں گے کہ it takes all sorts تو کن چیزوں کے بارے میں تھوڑا محتاط رہنا چاہیے جس کو آپ چیک کریں یا ہیر سے کسی ریفرنس سے ہی کسی کے پاس جائیں آپ کی ٹپس کیا ہوں گی لوگوں کے میرے تو یہ ہے کہ اگر آپ کتی کے اور پنجاب کے نوردن ایریا ہیل سٹیشن جا رہے ہیں آپ بیوٹی کے چار چیزیں اگر آپ ایک سکلور کرتے ہیں ایک مانٹینز ہیں ایک جنگل ہیں ایک پانی اور ایک آپ کا ڈیزرٹ ہوتا ہے تو اگر آپ مانٹین جنگل کی طرف جا رہے ہیں اور پنجاب نوردن تو آپ کو تو فکر کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ کے پاس نارمل کار ہے وہ بھی جا سکتے ہیں کشمیر کی پوری نیلے مہلے تک جا سکتی ہے اور اسلامباد سے نکال کے آپ کنجراب جہاں چائنا کا بارڈر ہے وہاں تک لے کے جا سکتے ہیں ایون آپ سکردو تک لے کے جا سکتے ہیں پھر جب چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہوتے جیسے آپ پہنچیں ناران اور ناران سے آپ نے جانے آپ کو نہیں جانتے جانرل آپ کے پاس جو ریکمینڈر چار پانچ ٹرانسپورٹ کمپنی سے انس کی بس لے ڈیسٹینیشن پہ اس ڈیسٹینیشن پہ جو آنگے آپ کو وہاں کے لوگ بلیں گے وہاں کے لوگ ریٹ میں پیسوں میں ہیرہ پیری کر سکتے ترے زیادہ تر سکتے لیکن وہ اور چیز نہیں توجتے ان کو پتے ہیں ٹوریس سے میری انکم ہے جیسے آپ رتیگلی لے جاتے بہت اوپر دو چار سور پہ زیادہ کر لیں گے لیکن آپ کو ملیں گے اچھے لوگ دوسری آپشن یہ ہے کہ آپ اگر بہت ایزی جانا چاہتے ہیں کچھ ٹور کمپنیز کے لوگوں سے ایکسپیرینسز لے لیجئے کہ ٹوریزم دپارٹمنٹ بہت ایکٹیو ہے گلگت پلتستان کا فل ریگولیشن ہے ٹیکس کی وہاں پی چھوٹ ہے اس کے لئے انہوں نے کیا کیا کہ فکس ریٹس ہیں ہوتیل کے فکس ریٹ ہے گاڑیوں کے فکس ریٹ ہے لائک وائز کشمیر نے بھی ریکولیٹ کیا ہے گاڑیوں کے چیزوں کے تو بہت سستے ہیں جہاں فکس ریٹ ہو وہاں پہ آپ پہ پر پتہ ہوتا ہے اور ٹوریزم دپارٹمنٹ میرے خیال ہے لازمین کی ساتھ بھلا کاتو نے میکا دو تین سجیشن دیجے گا میں نے کہا سر یہ براوشر مطلب پرانے گانوں کے لیتنا نافجائیں میں نے چار پوائنٹ لگائیں کہ ہمارے پاس کشمیر میں چھ پوائنٹ ہے چھے جو کو تو چھے ایکسیس ہیں اور یہ ٹرانسپورٹ کی کانسل سکتی ہے میں نے اس کو ٹرانسلیٹ کرنے والا چاہیے ہوتا ہے بروشر میں تو بہت کچھ لکھا ہے میں نے بہت کچھ لکھا ہے میں نے بہت اچھا کر دیا میں نے کو دیزائن کر دیا اور ساتھ میں یہ بتا دیا کیسے کر لیں اب وہ ٹوریزم ڈیپارٹمنٹ ہلپ کرتی ہے جہاں پہ انٹرون ہیں گلگل بلتستان میں اور کشمیر میں وہاں جہاں پولیس ناکا بنا ہے وہاں توریزن ڈیواروٹنٹ بہت بنا ہے they help you a lot and by the way people of کشمیر and people of گلگل بلتستان are warm welcoming آپ کو پوری انفرمیشن دیتے ہیں بغیر کسی مقصد سے یہ آپ نے دو علاقوں کا ذکر کیا مجھے بتائیں سندھ میں اور بلوچستان میں کیونکہ اب اٹھاروی ترمیم کے بعد انہوں نے تیوریزم کو بھی سوبائی فیرس میں شامل کر دیا کہ یہ سوبائی حکومتیں دیکھیں گی اب اس سے کیونکہ جو ہاں پہ یہ اسٹیبلش بزنس ہے وہ تو آلیڈی ان کے پاس کپاسٹی موجود تھی ان دو سوبوں کے لیے آپ کیا کہیں گے ان دو سوبوں نے مجھے بھی بھی لگ رہا ہے کہ بہت کام نہیں کیا اور میں تو بھی ہونس پیدیو ریگولیشن یہاں نہیں ہے یہاں پہ پکنک کے ٹوریزم کے جہاں پہ کمرشنل ریونی جنریٹ سکتے ہیں نہیں ہیں ہوتیلز نہیں ہیں پاکستان ٹوریزم ڈپارمنٹ جو ہے وہ ایکٹیب آپ کو نظر آتا ہے پنجاب میں کے پی میں یہاں نہیں ہیں یہاں لوکل پریویٹ پارٹنرشیب کی طرول لوگا آنا چاہتے ہیں لیکن کبھی لوگوں نے مجھے پروش کیا کہ ہم نے کچھ جگہ لینے ہیں میں نے سپورٹ سٹائے ایک آپ کو پتا ہوگا ترنجید سن میں کوئی ایک ہل سٹیشن بھی ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ ویسے ٹپوگریفی دیکھی جائے تو یقین نہیں ہوتا اور اس کے باہر میں بڑی بات کی جائے تھی کہ اس کو استابلش کریں آپ کا تھر کے ساتھ یہ جو ڈیزرٹ ہے دوبئی کی طرح جہاں پہ ریسیں ہوتی ہیں یہاں پہ شوکین لوگ آتے ہیں لیکن یہاں پہ چار پانچ کمرشن کی ایونٹس ہونی چاہیئے تاکہ لوگ جائیں وہانوں کے ریونیو یا جیسے انڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ راجستان ایکسپریس ہے جو انہوں نے وہاں کا کلچر کیونکہ اس کی اپنی خوبصورتی ہے ان کا اپنا میوزک ہے اپنی کیزین ہے لیکن ہم اس کو اس طرح پیکج نہیں کر پاس دیکھتے ہیں یہ راجستان انڈیا کا دیکھ لیکھ لیکن they promote so much and so much on the tourism میں تھر کے مسائل کی جب بات آتی ہیں مجھے ایک چیز یاد آتی ہے کہ I wish کوئی بندہ میری بات سن لیں پانی کا مسئلہ بھی ہے کھانے کا مسئلہ بھی ہے ایک مسئلہ ہے انکم جنریٹ کرنے کا تھر کے اندر چارچی قسم کے یہ جو سپورٹس کار ریلی ریسز ہوتی ہیں اس طرح کی چارچی ایونٹ اناؤنچ کریں بے شک موسیق فسٹیبل بنا لیں موسیق کا بنا لیں لیکن دبائی میں جب آپ ڈیزر پہ جاتے ہیں اور شام کے وقت وہاں باربی کی ہوتا ہے اور پارٹی ہوتا ہے موسیق ہوتی ہے اس طرح کی اکٹیویٹی سے اس طرح کی ایک بزنس جنم لے رہا ہے تو تھر کے اندر اتنی اپرشنیٹی موجود ہے سوچا ہی جا رہا ہے کہ آپ تھر کے اگر زرورت پوری کرنے تو پانی اور کھانے کی اچھا وان کی کوئیسٹن ہم نے یہاں پہ بات کی خواتین کے حوالے سے بات کی ہم نے کہا یانگسٹرز اگر جانا چاہے ہیں تو ان کے لئے تو بہت مواقع آپ دونوں سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ ہیں ان کے لئے فرینلی جگہیں ہیں اور خاص اور پہ وہ فرینلی جگہیں ہیں اور خاص اور پہ وہ فرینلی جگہیں ہیں جن کے چھوٹے بچے ان کو آپ ان اریا میں کہاں ریکمند کریں گے ہم تو لیفایی بگن with you alright so i think اس کے لئے تو um i've seen families go everywhere to be honest جیسے میں نے travel کیا ہے پاکستان میں بھی سندھ میں بھی اور مروچستان میں بھی بچے کے پرام شرم so basically i think اگر آپ روڈترپ کر رہے ہیں so of course so of course you need somebody who can drive your car really well because i went with people and they are like adventure loving right یا تو بسے کوئی درائیور لے کے چاپنے ساتھ اس پہ تا سٹامنا ہو because of course the roads are کہیں کہیں روڈ جو ہیں پورے پکے بھی نہیں ہیں right off-roading کافی کانٹی تھی especially آپ سندھ اور ملوچستان کو دیکھیں so you need 4x4s and it's mostly off-roading to roads پکے بھی نہیں ہیں so you need like a very very reliable driver so i think that's one suggestion that i would give the families but i think it's completely safe for families to go also for old people to go which means lotktar نے چلنا بہت پڑتا Taranjeet بچوں کے لئے بڑوں کے لئے silkl route yeah silkl route silkl route 16 ھنٹے کے distance 8j beady bade stop 6 days کم اس کم آپ کو چاہیے silkl route اور اس میں ہر جگہ plین road bنایا ہے اچھی گاڑی جا سکتی بجٹوں کے لئے بجٹوں کے لئے بنایا место آپ کو ناران کے اندر روڈ ملتے ہیں آپ کو حونزا ملے گا آپ کو ملے کہ چلاس بہت اچھا ملے کہ تو یہ جو سلک روٹس ہیں سلک روٹ کی دیولیمنٹ کے بات ساملیز کے لیے بہت ایسی ہم پاکستان سے باہر کی بات نہیں کر پائے ہم پاس وقت کم تھا لیکن بہت اچھا لگا کہ ہم پاکستان اس دیسٹینیشن 2019 کی بات کریں جس جہاں جہاں بھی یہ دیکھا جا رہا ہے پروگرام خصوصا ہمارے وہ پاکستانی ویورز جو اس وقت ملک سے باہر ہیں I think you really need to explore پاکستان میں اپنے ہی رشداروں کو کہتے ہوں کہ زفایاں کوئی پلان بنائیں اور نورڈن اریاس چلتے ہیں there is a little bit of hesitance لیکن things are changing اپنے دیکھ لئے میں دو طرح ایک تو سکھ کمیونٹی کے لوگ پاکستان میں سب سے زیادہ کوئی فورنار آتے وہ سکھ آتے ہیں ریلیجیس پلگریمج کے لیے آتے ہیں مور دن سیونٹی تری کنٹری سے لوگ آتے ہیں اچھا میں نے جب یہ توریزم شروع شروع اپنے کچھ پرومو شیئر کرتا ہوں گروپس میں میرے پاس آسٹریلیا، میوزرین، ملیشیا، سنگاپور، فیجی کے پچھلے ایک سال کے اندر مور دن 2,000 لوگ ایکسٹرا آئے ہیں انہوں نے کہا ہم نے ہنزا دیکھنا ہے ہم نے وہ جگہ دیکھنے بیوٹی کی اچھا فر در فرس ٹائم اس توریزم کے بعد لوگوں نے ہمارے ریلیجیس پلگریمج اس کو چھوڑ کے اس کے ساتھ ایڈیشن کر کے اچھا جب وہ آتے ہیں وہ اپنا بزنس کلاس کا ٹکٹ خرچ کرتے ہیں فائف سٹار میں رہتے ہیں ہزار دو ہزار ڈالر کی شاپنگ کرتے ہیں تو میں نے صرف بائیس سو لوگ 2,200 لوگوں کا اگر دیکھا ہے تو ان لوگوں نے یہاں پہ آپ کا ایک لاکھ ڈالر خرچ کیا اچھا یہ آپ کا سورس آف انکم بھی ہے اگر آپ اس کو سوچے ایک لاکھ ڈالر دو کروڑ روپے آپ کی انکم ہے تو اس طرح سے اگر آپ اس کو فورنر کو کچھ کرنے کیلئے گلائیں تو ریونیو کا حصہ ہے پھر شیر ایک گورمنٹ کو بھی جاتا ہے ٹکس کے مجھ میں ایک لوگوں کا انفرسٹرکچر لوگوں کی انکم بھی بڑھ جاتی ہے اور تیسری بات ہے یہ لوگ آپ کا برینڈ اپنے کام کرتے ہیں the impact is amazing اور آج ہم نے اس کا صرف آپ کو ٹیزر دیا ہے جب میں کہہ رہی ہوں پاکستان destination 2019 ہم اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ بھی اور ویسے بھی آپ کو لوگوں سے ملواتے رہیں گے کہ اس میں بہت ابھی یہ وسیع سبجیکٹ ہے maybe we will explore it province by province as well کچھ شہروں کا بھی خصوصی یہاں پر ذکر کرنا چاہیں گے جیسے آپ نے کہا صرف جو فیزیکل بیوٹی ہے وہ ہی نہیں spiritual journeys بھی ہیں اس کے علاوہ ہمارے ہماشاءاللہ اس حصے میں خطے میں اتنے سارے اللہ کے ولی گزرے ہیں تو وہ ایک الگ ایک angle ہے ان کا music festival and other things لیکن آج وقت ہی کمی کے باعث اتنا ہی 2019 is only going to be about Pakistan اسی کے ساتھ ترنجید کا امتل کا شکریہ دا کرنا چاہیں گے آپ سب سے کل دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں خدا حافظ